ساؤت نیوز سے میں ہوں یاسر خان بہاولپور ویہاڑی خانے وال کے علاقے متاثر ہوئے ساہی وال کے دس گریڈز کو پانچ سو کے بھی یوسف والا سے فراہمی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ میپکو ریجن میں ملتان سمیت تمام گریڈز کی بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی لیکن مظفرگر ڈی جی خان اور رحیم یار خان کے علاقوں میں بجلی کی فراہمی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی بڑتی مہنگائی سے جہاں ملک بھر میں عوام سراپہ احتجاج ہیں وہیں چشتیاں کے شہری بھی مہنگائی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی کے باعث اشیاء ضروریہ خریدنے سے بھی کاثر ہیں مزید جانتے ہیں نسار احمد بھٹی سے اس وقت موجود ہوں چشتیاں کے ایک نیجی یوٹیلٹی سٹور میں جہاں پر ہم بات کریں گے مہنگائی کی تو روز مرہ بنیاد کی زندگی میں جو کہ اشیاء خردنوش اور کھانے پینے کی چیزوں میں پانچ سے دس روپے کا اضافہ ہو رہا ہے بات کریں اگر ہم پرولی مسنوعات کی اس میں پانچ سے پانچ چار روپے کم ہوتی ہیں مگر کھانے پینے والی چیزوں میں روز مرہ پانچ دس روپے اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث شہریوں کا کہنا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہماری کمر رکھ کے رکھ دی ہے جبکہ بجلے کے بلوں میں بھی خوش اضافہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں جس سے ہم بجلے سے بھی مرہم ہو رہے ہیں شہریوں کا مطالبہ تھا کہ مجودہ حکومت اس بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پا کر ہمارے لئے ایک سستہ پیکج اور رلیف دیا جا سکے تاکہ ہم سکھ کی زندگی گزار سکے مزید مگر جو دہاری دار طبقہ بزدور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر ہم ایک دن میں آٹھ سو روپے کی اگر دہاری کرتے ہیں لہٰذا خدارہ اس حکومت کو پیشتی ہوئی گریب عوام پر رہم کھا کر ان کے لئے ایک پیکج رلیف دیا جا سکے تاکہ وہ سکھ کی زندگی گزار سکے ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاول نگر کی جانب سے چشتیاں پی پی دو سو اکتالیس کے زمنی انتخابات کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اے اور بی کیٹیگری کے پولنگ سٹیشنز کی فیرس جاری کر دی گئی چشتیاں پی پی دو سو اکتالیس میں ٹوٹل اڑسٹ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں ان پولنگ سٹیشنز پر ایک ہزار دو سو تئیس پولیس کے نوجوان اور افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے حلقے میں اے کیٹیگری کے پولنگ سٹیشنز کی تعداد سولہ بی کیٹیگری کے پولنگ سٹیشنز کی تعداد دس اور سی کیٹیگری کے پولنگ سٹیشنز کی تعداد ایک سو بیالیس ہے تمام پولنگ سٹیشنز پر پولیس کے جوان اور افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایلیٹ فورس مورٹر سائیکل سکارڈ اور پیٹرولنگ ٹی میں بھی گرشت کریں گی پولنگ سٹیشنز کی حدود میں کسی کو لڑائی جھگڑا، ہوای فائرنگ یا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی حساس پولنگ سٹیشنز پر واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر اور خاردار تاروں کا استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ متعدد جگہوں پر ناکہ بندی بھی کی جائے گی بہاول نگر میں بڑتی مہنگائی کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہری مرچ کی قیمت سی سو روپے کلو، شملہ مرچ چار سو روپے کلو اور مٹر بھی چار سو روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں عوام کا اس مہنگائی پر کیا کہنا ہے جانتے ہمارے نمائندے راشد رحمانی سے جب یہ کوئی مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے زمین پر اگرنے والی جو سبزی ہیں وہ بھی ان کی قیمتوں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اگر سبزی کی بات کی جائے تو بے پناہ اضافہ کر دیئے گا میرے ساتھ اس حوالے سے شہر ہی مجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیئے گے بے پناہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی یہ سارے اقدامات یہ غریب کی پہنچتے دور ہوتی جاری سبزیاں کھانے پینے کا آپ دیکھو بیسک ہے انسان کا کہ اس کو اٹلیسٹ کھانے کے لیے ایک جو عام سی چیز ہے اب یہ نہ ان میں کوئی گوشت ہے بریلر ہے نہ اس میں کوئی مٹن ہے نہ بیف ہے سبزیاں ہیں عام یار پیاز ہے ٹماٹر ہے کھیر ہے بھنڈیاں ہیں ان کی قیمتیں دیکھیں کہاں آسمانوں کو چھوڑی ہیں ایک مزدور طبقہ ڈیلی بیسک پہ کھمانے والا وہ کتنے پیسے لے گیا ہے یہاں پہ آگے حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے لینی کون سی چیز ہے یہاں پہ آدھا آدھا کلو چیزیں لیتے ہیں ہزار کے پاس بل چلا جاتا ہے کیسے ہی آ رہی ہے یہ حکومت نہ بہت مایوس یہ کیا ہمیں جب سے یعنی کہ یہ ڈریٹ کر رہے ہیں لوگ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے مہنگائی کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم جیسا دبکہ جو میڈل میں نے میڈی آف کر فیملی دیں ان کا تو کوئی حال ایوال رہا ہی نہیں یہ انتہا ہوگی یہ مہنگائی کی ہر چیز کی سبزیاں آپ دیکھ لو عام سی چیز جو ہر بندے کی پہنچ میں ہونی چاہی ہے وہ پہنچ میں نہیں رہی یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پولیٹی ایسی بنا لیں بھائی کچھ سوچ لو اپنے ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو وہاں پہ ہر چیز محصر ہو جاتی ہے آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا بیتری کیا چل رہے ہیں نیچے مارکیٹ میں کیسے ایسے وہ گمران جو اپنی کوئی ایسی لائن بچھا دیں جو غریبوں تک ان کا میسیج ان کی چیزیں پہنچا دے کہ اس ریٹ میں مل جائیں گی اور وہاں تک بات پہنچا دے گئے غریبوں کو اس طرح کیا جاتا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ آگئی پہلے ہی بہت مہنگائی تھی لیکن مزید میں سبزی بھنڈی کا ریٹ ہے وہ تقریباً چار سو سو پہ کلو ہے سبز مرچ ہے تقریباً وہ پانسو سے چھ سو سو پہ کلو ہے تیاز ہے جو ہر سبزی میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا ریٹ بھی تقریباً دیر سو سے دو سو پہ کلو ہے شہریوں نے حکومت وفظہ مطالبہ کیا کہ زمین پر اکنے والی سبزیوں میں کمی لائی جائے ریجنل پولیس آفیسر ملتان رفت مختار راجہ نے ایس ڈی پیو آفیس میلسی کا دورہ کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاری محمد زفر بزدار نے ان کا استقبال کیا اور پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی ریجنل پولیس آفیسر رفت مختار راجہ نے میلسی کا دورہ کیا ایس ڈی پیو آفیس میلسی پہنچنے پر ڈسٹرک پولیس آفیسر زفر بزدار نے استقبال کیا بعد ازاں پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی انہوں نے ایس ڈی پیو آفس میلسی کے ریکارڈ کا معاینہ کیا اور ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کی میلسی سرکل سے متعلق سنگین مقدمات کا جائزہ بھی لیا رفت مختار راجہ نے مقدمات کی تفتیش صحیح خطوط پر کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر آر پیو ملتان کا کہنا تھا کہ زیر تفتیش مقدمات جلد جلد میرٹ پر حل کریں اور ملوث مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لاکر سخت سے سخت سزا دلوائیں فورٹ آباس کے نواہی قصبہ بنگلہ یتیم والا کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص جانبہک اور ایک زخمی ہو گیا نواہی قصبہ بنگلہ یتیم والا کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہک اور ایک زخمی ہو گیا واقعہ چک نمبر 1286R کے قریب پیش آیا فائرنگ سے محمد نعیم نامی شخص جان بہق جبکہ محمد عرفان شدید زخمی ہوا پولیس کی جانب سے لاش اور زخمی عرفان کو سپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ساؤت نیوز سے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے